بسم اللہ الرحمن الرحیم سفرِ میراج کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر کے پاس سے گزرے جو خوبصورت موتیوں اور یاکود کے فرش پر بہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی کوثر ہے جس کا اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ کوثر میں ارشاد ربانی ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور اس میں آپ کے لئے بے انتہا خیر و برکت ہے حوض کوثر کے متعلق احدیث پچاس سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہیں ایک روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء کرام ہم اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں اسلامیک انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینے کے لئے کمنٹ کریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کوثر عطا کیا باز مفسرین کے مطابق یہ ایک نہر ہے جبکہ حوض کوثر وہ حوض ہے جس میں جنت کی چاروں نہریں آ کر گرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ تھنڈا ہے اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر اور پیالے ستاروں سے تعداد میں زیادہ ہیں جو انسان اس سے پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور پی کر جانے والا انسان ہمیشہ سراب رہے گا حوض کوثر کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت پر ہے یعنی اگر اس کے ایک کونہ سے دوسرے کونہ کی طرف چلا جائے تو چلنے والا ایک مہینے میں وہاں پہنچے گا حوض کوثر مربع شکل میں ہے یعنی لمبائی چوڑائی برابر ہر جگہ سے یقصہ ہے یعنی کہیں سے کم گہرا یا کہیں سے زیادہ گہرا نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ادن یعنی یمن کے دار الخلافہ سے لے کر امان بلکہ تک ہے یہ بیان حوض کوثر کی حد بندی کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ ست سمجھانے کے لئے ہے مختلف روایات میں مختلف شہروں کے نام لیے گئے ہیں جو شخص جس شہر کے بارے میں واقف تھا اسے اسی کا نام لے کر وہ ست سمجھائی گئی ہے مقام کوثر کے بارے میں کئی اقوال ہیں زیادہ مشہور کال یہ ہے کہ حوض کوثر پل سرات سے پہلے ہوگا کیونکہ لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکلیں گے تو انہیں پانی پلانے کے لئے اس حوض پر لائے جائے گا بعض علماء کے مطابق حوض کوثر پل سرات کے بعد ہوگا ان اقوال کی تصحیح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دو حوض کوثر ہوں گے ایک پل سرات سے پہلے ایک پل سرات کے بعد ان دونوں کا نام کوثر ہی ہے یعنی بعض لوگ پل سرات عبور کرنے سے پہلے اس حوض سے جام پیئیں گے اور بعض کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل عبور کرنے کے بعد حوض سے پانی پلائے جائے گا تاکہ پل سرات عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر اس حوض سے پانی پیئیں یہ کال زیادہ مشہور ہے دو حوضوں کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک ہی حوض کے دو کونے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا حوض کوثر اسی زمین پر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے وہم میں ہے کہ حوض کوثر اسی زمین پر ہوگا دراصل حوض کوثر جس زمین پر ہوگا وہ چاندھی کی طرح سفید ہوگی اور اس پر نہ تو کبھی خون بہایا گیا اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا گیا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے میرے اہل بیعت اور میری امت میں سے میرے چاہنے والے ہوں گے جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد یا بغز رکھتے ہیں انہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا استغفراللہ خدا سبحانہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے ہمیں اور ہمارے لوہکین کو روز محشر حوض کوثر سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ